موسیقی آج کل کے دور میں جو ایک سب سے زیادہ جس چیز کو امپورٹنس دی جاتی ہے وہ ہے یوزر ایکسپیرینس جس میں یوزر انٹرفیس ڈیزائن آ جاتی ہے کس طرح کے یوزر کے لیے یہ چیز ڈیویلپ کی جا رہی ہے اور وہ کیسے اس اپلیکیشن کو یوز کرے گا یہ انٹریکشن بٹوین یوزر اور آپ کی اپلیکیشن یہ ایک ایک سب سے زیادہ چیز سے زیادہ اس چیز کے بارے میں لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی اپلیکیشن دیکھتے ہیں جو اس کو یوز کرتے ہیں ان کو اس چیز کا نہیں پتا ہوتا کہ اس کے پیچھے ٹیکنالوجی کیا ہے اس کے پیچھے آپ نے ڈیزائن آپ نے کیسے کیا ہے اس کے پیچھے آپ نے کتنے کامپننٹس میں دیا ہے وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ میں کتنی آسانی سے اس کو یوز کر سکتا ہوں اور کتنی آسانی سے یہ میرا کام کرتی ہے میں اس کو کتنی آسانی سے اس کو سیکھ سکتا ہوں اپنے جو میرے سے ریلیٹڈ کام ہیں وہ میں کیسے کر سکتا ہوں تو یہ بہت امپورٹنٹ ڈیزائن کے کنسیڈریشن ہے جس کے پر میں سوچنا پڑتا ہے جو اسے یوز کر رہا ہے اس کی ہوگی ساتھ میں اس کا مطلب ہے اپلیکیشن کی افیکٹیونیس وہ زیادہ بہتر ہوگی کیونکہ یہ اپلیکیشن جو بھی کام کرنے کے لیے ہے وہ زیادہ افیکٹیولی آپ زیادہ آسانی سے کر سکتے ہیں اور اگر یہ پور یوزر انٹرفیس ہے تو ظاہر ہے کہ کام کرنا مشکل ہو جائے گا تو پرفارمنس اوورال کام ہو جاتی ہے آپ جو چیز جو ریزلٹس آپ اچیف کرنا چاہتے ہیں وہ اسے کم ہوتے ہیں اب یہاں پر تعلق الگردمز کا نہیں ہے یہاں پر ہے کہ آپ اپنا کام کرنے کے لیے آپ کو کس طریقے سے کتنے ماؤس کلک کرنے پڑتے ہیں کتنا آپ کو ڈیٹا انٹر کرنا پڑتا ہے کس طرح کا وہ ہے کتنا آپ کو سکرین پر دردر اگرنومکس آپ کی کیسی ہیں اور اس سے اوورال اپلیکیشن کی پرفارمنس کو فرق پڑتا ہے جو چیزیں جو ان کے بارے میں آپ کو ضرور متوجہ ہونا چاہیے پہلا یہ کنسرن ہے پہلا یہ کنسرن ہے پہلا یہ کنسرن ہے کہ ٹاسک کی افیشنسی انڈ افیکٹیونس کیا ہے اور کیسے اس کو آپ امپروف کر سکتے ہیں اچھا یوزر انٹرفیس زیادہ بہتتیقی سے آپ کو کرے گا اور آپ کو امپروف کر سکتے ہیں جہاں پر ایک یوزر انٹرفیس کی وجہ سے لوگوں نے اس اپلیکیشن کو ایڈاپٹ کر لیا اور وہ مرکٹ لیڈر بھی بن گیا اور کہیں سے کہیں وہ پہنچ گیا ایک تو ہے کہ آپ یعنی کہ سسٹم کو رسپونس بھی جلدی کرنا چاہیے آج کل جو ایڈیز ایمپورٹنٹ کہ جو یوزر جو ہے اس کو جو بھی ٹاسک جو پرفارم کر رہا ہے اس کو جلدی جلدی اس کی رسپونس ملے اسے بہت زیادہ ویٹ نہ کرنا پڑے تو کیسے کر سکتے ہیں اس میں بہت ساری چیزیں آئیں گی ایک تو وہ آپ کے ڈیزائن ایٹسیل ہے پھر یہ ہے کہ کیشنگ آپ نے کیسے کی ہے آپ نے ڈیٹا ایکسیس آپ نے کیسے کی ہے آپ نے اور بہت ساری چیزیں کی ہیں یہ اس یوزر ایکسپیرینس کا اس سے ان چیزوں سے ڈریکٹلی تعلق بن جاتا ہے ہاو ٹو ایمپروو یوزر ایمپاورمنٹ یو وانٹ ٹو ایمپاور دی یوزر یوزر ایز دا بوس یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کام آپ ایسے کریں آپ یوزر کو ایمپاور کریں کہ وہ اپنی پسند سے بہت سارے کام کر سکے کہ میں یہ اس سیکنس میں کرنا چاہتا ہوں یا یہ مجھے تھیم پسند ہے یہ مجھے کلرز پسند ہیں یہ اور چیز ہے تو آپ یہ نہیں ہیں کہ ٹھونسے نہیں کہ نہیں یہ مجھے یوزر انٹرفیس میں ایسے استعمال کرنا چاہتا ہوں یہ اس طرح کرنا چاہتا ہوں یوزر کو ایمپاور کرنا یہ ایک ہر یوزر کی اپنی پریفرنسز چوائسز ہو سکتی ہیں تو کیا کس حد تک آپ اس کو ایمپاور کرتے ہیں اور آخری جمعہی کی ایمپرووے کرتے ہیں کسی بھی اپلیکیشن کی ڈیویڈ دیکھنے میں اچھا لگ گیا ہے اگر انڈیوڈ پلی اچھی ہے تو لوگ اس کو اکسپ کریں گے اس کو ایڈاپٹ کریں گے اچھے کریں گے اس کو خرید دیں گے پہلا امرد اگر انڈیوڈ پلی اچھی نہیں ہے اپریشن غلط ہے یعنی کہ جو چیز دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی لوگ اس کو استعمال کرنے میں بھی چطہ کتاتے ہیں تو دہیمارے کامی ہیں Shaun ڈیمارے کامی بھی